اور عید میں جب کوئی اپنا گھر میں نہ ہو تو عید وہ لطف نہیں دیتی ہے محرم نزدیک ہے تو میں نے حضرت صغرہ کے حوالے سے مردی حلقہ دیا ایک سلوات کا سہر تک پذر کی آدمیں روتی تھی اس قدر صغرہ کے بھیگ جاتا تھا بیستر بھی اور سبھی کرتا کسی نے آکے سرے شام اس سے گھر پوچھا بتاؤ فاطمہ صغرہ مزاج ہے کیسا وہ رو کے کہتی تھی کیا پوچھتے ہو حال میرا اگئے ہیں چھوڑ کے جس رو جسے مرے اے بابا یہ رات حجر کی یہاں تک تو غم دکھاتی ہے کہ صبح شکل میری سب کو بھول جاتی ہے پدر کی آدمیں فاتحہ ہاں سفر سے جاکہ ناشبیر کی خبر آئی اے امید و بین سغرا چچا کے گھر آئی محمد حنفی نے کہا کدھر آئی اکاری وہ کے ناپ تات امید بھر آئی اے چچا بتاؤ کے کس طرح دل کو چین آئے نہ بھائی آئے نہ قطعا یا نہ حسین آئے تو وہ فورے فکر سے سغرا بے سخت گھاب رائی اور چچا کا آپ نے قلم دان وہ اٹھا لائی آئی اور التماس کیا ہے حسین کے بھائی مجھے تو ہے نا توانا یا نبی نائی میری طرف سے رقم ایک عرض داشت کرو مگر نہ کوئی دقیقہ فروغ داشت کرو تو اٹھا کے کاغذ و خاما کیا چچانے میں قال میں لکھتا جاؤں تو بتلا تیجا حقیقت حال وہ رو کے بولی بہت خوب ہے علی کے لال ارے یہی میں چاہتی تھی تم جیو صدو سی سال میرے طرف سے یہ القابل کو بابا کو کنیزیں لیتی ہیں جیسے کہ آپ نے آنکھا کو تو رجاب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویرہ تمہارے بادوں ہی تھی نئی دے بابا جاں شب برات ہوئی دوسرے مہیں نئے آیاں او برو ہے حمزہ نا تھی فا تہا کی تہا بوتا وان تمام روز تڑپتے تڑپتے رات ہوئی ہمارے گھر میں نائی دے شب برات ہوئی ہمارے گھر میں نائی دے شب برات ہوئی تو یہ عید تو گئی دن دے فیتر کا آیا اوہ گھران کر مجھے ہم جو لیوں نے روایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دیکھ لایا اور کوئی یہ بھولی کہ عیدی میں تم نے کیا پایا ہر کو خوش تھا مگر میرے لاپنا لے تھے سفر میں سا میری دے کہ دین والے تھے ہر کو خوش تھا مگر میرے لاپنا لے تھے سفر میں سا میری دے کہ دین والے تھے تو وہ کچھ ہو ایک کو کیا جو کلا کما را ہو اے قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتا را ہو پہاں ورود وطن میں اگر تمہاں را ہو اور دوبارہ اے دھو نوروں زبی دوبارہ را ہو ہمارے تو کنبے کی دید ہے بابا جب آئے آپ سیرو زید ہے بابا ہمارے تو کنبے کی دید ہے بابا جب آئے آپ سیرو زید ہے بابا سفر سے